بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ کی انٹرنیشن فلائٹ 17 مئی کو بھی پاکستان اور انڈیا کے ان 20 کنٹریز کے لیے بند ہی رہیں گی جن پر پہلے سے پبندی تھی آپ بھائیوں کو اس کے مطلق علم ہو چکا ہوگا کہ 17 مئی کو بھی پاکستان اور انڈیا کے لیے سعودی ریبیہ کی انٹرنیشن فلائٹ سے نہیں کھولی جائیں گی جیسا کہ پہلے بہرین کے رستے اومان کے رستے یا افغانستان کے رستے پاکستان اور انڈیا کے لیے فلائٹس بند کر دی گئی تھی اس رمضان کے یعنی کہ عید کے بعد سے دوبارہ وہ دیکھیں گے اس کو اوپن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو اومان کا رستہ بھی بند کر دیا گیا تھا ابھی آج کی جو خبریاں رکھی ہیں وہ یہ ہے جہاں کینڈرنے بھی پاکستان اور انڈیا کی فلائٹس بند کر دی گئی ہیں اور اس کے علاوہ یو اے یعنی کہ دبائی نے بھی انڈیا کی فلائٹس بند کر دی ہیں ایک ماں کے لیے کینڈل بند کی ہیں اور دبائی نے بھائی کوئی ٹائم وغیرہ نہیں دیا ہے لیکن دبائی میں بھی تمام طرح انڈین افراد ابھی داخل نہیں ہو سکیں گے اس کی میندیزن یہی بتائی جا رہی ہے کہ ایک ہی دن میں انڈیا میں تین لاکھ تیس ہزار کے قریب کیس رکارڈ کیے گئے ہیں جو کہ بہت بڑی تداد ہے اور اس کے علاوہ کچھ سوشل میڈیا پر پچھر ایسی ویرل کی جا رہی ہیں جو کہ میں آپ کو یہاں پر دکھا بھی رکھا ہوں گا اور ایک ہی بیشتر ایک ہی وینٹی لیٹر کے اوپر دو مریض ایک ساتھ اکٹھے بائی لٹائے گئے ہیں تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے انڈیا میں تنی زیادہ کیس رکارڈ ہو رکھی ہیں ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یو اے یعنی دبائی اور کینڈا اور اومان وغیرہ نے بھی پاکستان اور انڈیا کے لیے فلائٹس بند کر دی گئی ہیں تو آنے والے وقت میں بہرین یا افغانستان کے لیے افغانستان کے لیے تو میرے حساب سے بند نہیں ہوں گی افغانستان کے رستے سعودی ریبیا میں آ رکھے تھے اگر تو وہ آپ وہاں پر پہنچ چکے ہیں یعنی کہ اومان یا بہرین میں یا افغانستان میں پھر تو آپ آ سکتے ہیں اگر آپ نے بھائی ان کنٹریز کی ٹکٹ وغیرہ لی ہوئی ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آنے والے کچھ ہی دنوں میں جیسا کہ اومان نے فلائٹس بند کر دی ہیں ابھی بہرین بھی بند کر دے گا اور آپ کی ٹکٹ وغیرہ یا آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے آپ اسی چیز کا انتظار کی گئے کہ سعودی ریبیا پاکستان اور انڈیا کے لیے کب اپنی انٹرنیشن فلائٹس چلائے گا تو آپ بھائی وہاں سے سیدھے سعودی ریبیا ہی آئیے گا یہی آپ کے لیے دست ہوگا ورنہ بھائی آپ کے پیسے ضائع ہونا کیا خطر ہے